السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستہ ایک بار پھر حاجر ہیں آپ کی خدمت میں حضرت جمولانا سعید صاحب کا بیان لے کر آئیے سبھی بہن بھائی مل کر توجہ کے ساتھ سنتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے کسی بھی حال میں ہے کسی مذہب کسی خیال کسی بھی طرح کے ہوں کتنے بھی ظالم ہو خدا کی قسم یہ اللہ کی مخلوق ہے جو ہمارے لئے قابل ترس قابل رحم ان کو جہنم سے بچا کرنے یہ ہر مسلمان کا سب سے پہلا فریضہ ہے تم ذاتے پتو آؤ تم ذاتے توڑو دعوت کے تم ذاتے توڑو عبادت کے تم ذاتے توڑو غیر مددوں کے نازل ہونے کے بھر تم چیخ ہوگے کوئی تمہاری چیخ سننے والا نہیں دی صحابہ سب حیران تھے سب کہے ہم نے کچھ نہیں کہا ہم نے کچھ نہیں کہا ہم نے کچھ نہیں کہا بھر تم نے کچھ کہا ہی نہیں ہم نے کچھ نہیں کہا تم نے کچھ کہا دی ہم نے کچھ نہیں کہا بھئی یہ کیوں بھاگ رہے جا کے پوچھا انہی سے پوچھا بھئی آپ کیوں بھاگ رہے کہ جی تمہارے آدمی نے یہ بات کہی ہے ان سے کار پکڑ کے رائے بھئی بتاو کون تھا آپ ہتاو ہمیں تو قبر ان نے کہا ہاں یہ جو آدمی ہے اس نے کہی تھی یہ بات سنو روایت عجیب و غزیب اس نے کہی یہ بات ان کو پکڑا صحابہ نہیں پھل کر بھائی تم نے کیا کہتیا کہنے لگے خدا کی خصم کھا کر کہتا ہوں وہ ذات اللہ جسے میں نے رسول کو حق دے کر بھی جائے روایت میں اسی طرح میں کہہ رہا ہوں وہ ذات اللہ اسے میں رسول کو حق دے کر بھیجا ہے اس کی خصم حق کہتا ہوں میں نے زبان سے کسی کو کچھ نہیں کہا ان کو یہ جملہ یاد جدایا گیا تم نے یہ کہا میں کہا رہی ہے تمہیں پہلی مطلبہ سن رہا ہوں میں نے تو نہیں کہا اور وہ کہہ رہا ہے مشرق نہیں انہوں نے کہا اسی نے کہا ہے مجھ سے کہا ہے ہاں ہاں اور اس سے نے بولا میں کیا بتا ہوں آمد رات کو جو استراب آج مسلمان غرق سامنہ ظاہر کر رہا خدا کی قسم اگر یہ استراب راتوں کی تحجدوں میں راتوں کے قیام میں یہ روزے رکھ کر مشرق میں پڑی جاتے ہیں انہیں بھوکا رہ کر انہیں بھوکا رہ کر پھلنے کی ضرورت نہیں تھی انہیں روزہ رکھ کر مشرقیں پڑھنے کی ضرورت ہے یہ بھوکا رہ کر مشرقیں پڑھتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ یہ مسئلہ ہے صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ تولہ کہا ہی نہیں روایت میں ہے کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا اس فرشتے نے ان صحابی کی زبان پر یہ بات اس طرح بولی ہے کہ صحابی کو خبر نہیں وہ صحابی کہتے ہیں ہاں مجھے کچھ قیفیت تو ہوئی تھی اور میں اس قیفیت میں ایسا حکوم ہو گیا تھا ایک سکینہ مجھ پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اس وقت میری زبان سے کیا نکلا یہ مجھے خبر نہیں لیکن مجھ پر ایک قیفیت تاریخی اس قیفیت میں میں نے کیا بولا ہے مجھے ہوت نہیں اللہ کی طرف پر نازل ہوگا اس پرشتے کی آواز سب نے نہیں سنی اس پرشتے کی آواز ایک مشرم نے سنی اس ایک میں جا کے اس پرشتے کی بات پر نقل کیا اس کا اتنا اثر تھا اس کا اتنا اثر تھا یہ نا دو پیگہ زمین ہو کوئی جھوٹا مقدمہ کرتے کئی صدر میں دکان ہو کوئی جھوٹا کیس ڈال دے آپ وکیل کرتے ہیں نہیں کرتے بلو تو صحیح بھائی کیا کرتے ہو وکیل یہاں وکیل کے بغیر نہیں کوئی مقدمہ چلتا وکیل کرتے ہو وکیل کہتا ہے دیکھو جناب میں آپ کی ذکالت کروں گا ایک شرط پر کیا عدالت آپ بولنے کے لئے یہاں چھوٹے سے مسئلے کے لئے چھوٹے سے مسئلے کے لئے وکیل کرتے ہیں لیکن مسلمان بڑے بڑے مسائل کے لئے اللہ کو وکیل بنانے کو تیار نہیں ہے قرآن عبد تخیز و وکیلہ اللہ کو وکیل بنا رہے کیا مطلب وکیل کا وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملے کو وکیل کے سپورٹ کر دیجئے اپنے معاملے وکیل کے حوالے کرتا ہو معاملے کچھ کے سپورٹ وکیل کے سپورٹ کر دیا جج بولے گا وکیل جواب دے گا آپ نہ بولے گا بات اس سے یہ آتی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معروف ایک غیر معروف صحابی کمزور ان کی بات کا اتنا اثر ان کی بات کا اتنا اثر اور اللہ مجھے معاف فرمائے ہم سمجھتے ہیں کہ اثر ملکت چیخ ہوگے تو اثر ہوگا سیدھی بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ امانت ہی میں آپ سائل کر رہا امانت یہ خدا کی قسم اگر اللہ کے اعظام تو مسلمان نہیں آتا تو خیری یہ حالات یہ حالات ختم ہونا والے نہیں ہیں سیدھی بات ہے حالات کی حالات کی شکلیں بدلیں گی حالات کی قسمیں بدلیں گی حالات ختم نہیں ہوگی حدیث میں ہے اگر ایک مسئلہ کا کوئی حضی کال لائے دوسرا مسئلہ آئے گا اگر اس سے چونکے دوسرے بسیں گے اس سے چونکے دوسرے بسیں گے روایت میں ہے پورا نقشہ بنا ہوا ہے حدیث میں کی کتابوں میں کہ یہ ان جنمیں اڑتے اڑتے بستے بستے یہ قبر کے گھڑے تک پہنچ جائے گا حالات ازا آفتہ اوہذا نحشہ ہوا ازا آفتہ اوہذا نحشہ ہوا یہاں تک کہ یہ دنیا کا حضی کپر ہو جائے گا اس لئے میرے دوستو حضیدو مدد کے عذابتے سوچو مدد کے عذابتے کہ اللہ کی مدد کیسے ہمارے ساتھ ہے مسلمان عبدیم پر کیسے قائم رہے اس کے دن میں کوئی رکاوٹ پیشنہ آئے میں نے حرص کیا تھا کہ دعوت الاللہ دعوت الاللہ صرف اور صرف یہ اللہ کی مدد کے نازل ہونے کا حضی صرف ہے کہ انتنسل اللہ ینسرکم ویوسفیت اقدامکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی بھی جائے کس طرح کی آپ پر خط اگر گئے دو صحابی غیبی مدد کو بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ دین تو پڑا ہوا ہے موبائل مبر اور نیت پر یہ حاصل دیکھ لو یہ کوئی طریقہ یہ کوئی طریقہ دین کے پھیلانے کا اور یہ کوئی طریقہ دین کا بیغام پہنچانے کا نہیں ہے نہ اس طریقے میں کوئی اثر ہے نہ اس طریقے میں کوئی ہلایت ہے نہ ان طریقوں میں کوئی تربیت ہے اور ان طریقوں میں کوئی نصرت بھی نہیں ہے بکل نہیں یہ سب بے اثر اور بے اجر طریقے ہیں جن کو مسلمان اس زمانے میں دین کی پھیلنے کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں یہ بے اثر اور بے اجر طریقے ہیں نہ کوئی اثر ہے نہ کوئی اجر ہے نہ تربیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اللہ کی مدد تو صرف اس پر ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں سنو روایت بحیاء قلبی شجاہ بن ابحب ان کو بھیجا آپ نے کہ جاؤ اس طرح کو دعوت دیں اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کسی فقیر یا کسی وزیر کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں جہاں آپ گئے گئے جہاں آپ نہیں گئے وہاں صحابہ کو بھیجے دعوت دینے کے لیے سنانچہ یہ خط لے کر گئے وہاں کہا گیا کہ خط ہم پہنچہ دیں گے نہیں ہم خود بھی لیں گے باشر خود دعوت دیں گے کیونکہ جب آدمی کسی کو دعوت دینے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد دعائی کے ساتھ ہو جاتی ہے اگر یہ اس کے مقابل پر آئے تو اللہ اس کے مقابل پر آجاتا ہے یہ ان کے خیرخواہ بن کے انہیں بہترف لانا چاہتے ہیں اور یہ میرے خیرخواہ بندوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ خود مقابل پر آجاتا ہے اگر مسلمان دعوت پر نہیں تو خدا کی قسم اللہ کی مدد سے محروم رہے گا یہ یقینی بات مسلمان اگر دعوت پر نہیں تو اللہ کی مدد سے محروم رہے گا اس لئے کہ اگر یہ مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا تو پھر مسلمان کے دل میں تو اللہ کی محروم رہے گا